بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے کہ کمپلینٹ کیسے لکھی جاتی ہے شکایت کیسے لکھی جاتی ہے اس تغاثہ کیسے لکھا جاتا ہے اس کی تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ آئیکون میں میں نے ریگلیشن نمبر چار ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفیٹس ڈیٹرمنیشن آف کمپلینٹس قیسٹنز اینڈ ڈیسپیوٹس ریگلیشن دوہزار سات کا آئیکون دے دیا ہے اس پہ میں نے ذکر کیا تھا فارم کا فارم کونسا تھا پی آئی زیرو سیون یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ فارم آپ کے سامنے اوپن ہے پی آئی زیرو سیون اب یہ وہ درخواست ہے جس میں آپ نے اپنی شکایت لکھنی ہوتی ہے ایڈیوڈکیٹنگ اتھارٹی کو انسٹیٹوشن کو کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے یہ میرا معاملہ ہے یہ میرا پرابلم ہے آپ نے اس کو سوال کرنا ہے تو جناب سب سے پہلے آپ لکھیں گے عدالت کا نام بیفور دی ایڈیوڈکیٹنگ اتھارٹی ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹوشن جس جگہ کا بھی ہو لاہور ہے تو لاہور کراچی ہے تو کراچی سواباد ہے تو سواباد جہاں کا بھی آفس ہو آپ نے وہ لکھنا ہے نیچے آپ لکھیں گے کمپلینٹ نمبر ٹھیک ہے یہ جیسے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کمپلینٹ نمبر اس کے بعد پھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اپنا نام لکھ کے اپنا اڈریس وغیرہ ساری چیزیں یہ آپ نے دینی ہے اس کے بعد آپ نے ورسس کر لینا ہے کہ جناب یہ آپ کا کمپلینٹ کی جو ہے نویت کیا ہے وہ لکھ دینی ہے اسی طرح پھر آپ نے نیم اور فول اڈریس اپنا لکھ دینا ہے ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے اور ورسس آپ نے کر لینا ہے کہ ریسپونڈنٹس کون کون سے ہیں آپ نے کس کو فریق بنایا ہے کون آر ایچ کے خلاف شکایت ہے کسی اسسٹنٹ ڈریکٹر کے خلاف شکایت ہے کسی فیڈ افسر کے خلاف شکایت ہے کیا آپ کا معاملہ تنازعہ ڈسپیوٹ کوئسٹن کیا ہے جو آپ نے جس کو آپ نے فریق بنانا ہے پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے کمپلینٹ انڈر سیکشن تیس آف یہ بھی میں آئیکن دے دیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے اس ویڈیو کو کہ سیکشن تیس میں کون کون سی کمپلینٹ آپ دائر کر سکتے ہیں یہ تمام طرح آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے اس کے بعد ڈیٹا فکرین صاحب نے لکھنا ہے کہ آپ کا کب آپ کے ساتھ وقوع ہوا کیا وقوع ہوا اور وقوع کی تمام طرح تاریخ اور وقوع کی آپ نے تمام طرح جو ہے ڈیٹیل دے دینی ہے اس کے بعد جو آپ کو ریلیف کلیم کرنا ہے کہ آپ کا ریلیف کیا بنتا ہے آپ کیا ریلیف لینا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ دیں گے پھر نمبر تین پہ آپ آکے لکھیں گے فیٹس آف دی کیس کہ آپ کا کیس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جس بنیاد پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی درخواہ سمات کی جائے آپ کو سنا جائے سمات کی جائے وہ تمام گراؤنڈز بھی آپ نے دینے ہیں پھر نمبر پانچ پہ آپ نے ڈاکومنٹس اور کیس لہ ریلائیڈ اپان جس پہ آپ نے کیس لہ جو ہے جس پہ آپ نے ریلائیڈ کیا ہوا ہے ڈاکومنٹس جو آپ کے حق میں ہیں جو آپ کی فیور میں وہ آپ نے لکھنا ہے نیچے کمپلینٹ نے اپنا عارض کر کے نام لکھ دینا ہے کہ کمپلینٹ جو ہے عیسیٰ موسیٰ علامہ در انہیت اللہ فلانا فلانا جو بھی ہوگا وہ آپ نے اپنا نیچے نام لکھ دینا ہے تو اگر میں مختصر سی بات کروں تو سب سے پہلے آپ نے عدالت کا نام چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو انگریش میں لکھنا ہے آپ اردو میں لکھ لکھ لی رہی ہے بخدمت جناب ایڈیوڈوکیٹنگ اتھارٹی صاحب ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹوشنی صاحب آباد کمپلینٹ نمبر فلان ہے پھر آپ اپنا نام لکھ دیں ورسز میں آپ ریسپونڈنٹ کا نام لکھ دیں پھر آپ لکھ دیں کہ جناب شکایت زیرے دفعہ تیتیس ای او بی ای ایکٹو نیسو چھتر یہ کر دیں پھر نیچے آپ ڈیٹ آف اکرنس لکھ دیں اور ایونٹ لکھ دیں تو ویچ پیٹیشن ریلیٹس جو واقعہ جس پیٹیشن جو پیٹیشن ہے آپ کی جو واقعہ اسے ریلیٹس کرتا ہے وہ لکھ دینا ہے پھر آپ چاہتے کیا ہیں ریلیف آپ نے لکھنا ہے پہلے اس میں کہ آپ فرض کیا آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کو انہوں نے کنٹریبوشن زیادہ بھی دیا ہے اور اتنا آپ کا نہیں بنتا آپ کے پاس ملازمین تھوڑے ہیں اور انہوں نے ملازمین زیادہ بھی دیا ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر نے آپ کو نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ نوٹس کا اختیار ہی اسے نہیں تھا ٹھیک ہے وہ ریجنل ہیڈ کا اختیار تھا جو بھی آپ کا تنازعہ ہو ڈسپیوٹ ہو کوئیسن ہو تو آپ وہ لکھ دیں گے اس کے بعد فیٹس آف دی کیس لکھ دیں گے اپنا وقوعہ لکھنے کے بعد تمام ڈیٹیل دینے کے بعد پھر گراؤنڈ آپ نے لکھنے ہیں کہ ان ان گراؤنڈز کی بنیاد پہ جناب یہ درخواست یا یہ تنازعہ جو ہے میرے حق میں حل کیا جائے پھر ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لگا دینے ہیں نیکس کر دینے ہیں کیس لکھر آپ کے پاس ہو وہ آپ نے کر دینا ہے اور کمپلینٹ کے دخصت ہو جانے ہیں نیچے تاریخ آ جانی ہے اور یہ درخواست آپ نے بھی دینی ہے ایڈیوڈکیٹنگ ایتھارٹی کو اب یہ شکایت ایڈیوڈکیٹنگ ایتھارٹی کو محصول ہو گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ اس کے بعد ریجسٹریشن جو ہے وہ شکایت کی کیسے ہو موسیقی